یو پیکر ہے کس پیکر پہ خدرت ناز کرتی ہے رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کرتی ہے جمالِ یوسفی پر ایک زلیخہ ناز کرتی ہے محمد مصطفیٰ پر ساری امت ناز کرتی ہے اب ذرا سا مسکرا کر بولیں گے یا رسول اللہ تو میں کچھ سنا دوں گا ورنہ یہی معاملہ ہے غلام سرور فیضی صاحب قبلہ ہمارے ڈالتے ہیں پلام کے علاقے میں ایک بھائی صاحب سائیکل چلاتے چلاتے دھرام ایک امام صاحب کو رحمہ گیا جا کر کے محبت سے اٹھا دیئے تو تیور بدل کے بولا مولانا ہم گیرے تھوڑے ہیں میرا اترنے کا یہی اسٹائی ہے اگر آپ کا بھی سننے کا یہی اسٹائیل ہے تو مجھے کوئی شکوا شکایت نہیں ہے لیکن اتنا بولیں گے اگر بول کر کے سنیے گا تو سواب میں اضافہ ہو جائے گا ورنہ یہاں سانس بھی لیجے گا تو سواب میں اضافہ ہوگا کیونکہ ایک شعر کرتا ہے لیکن جہاں پہ ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا سواب ہوتا ہے جہاں پہ ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا سواب ہوتا ہے اگر آپ نہیں بولیں گے مسلمانوں تو زمانے والے چاہ رہے کہ مسلمان چپ رہے ہر نتا کی خواہش ہے کہ مسلمان خاموش رہے لیکن ان زمانے والے کو آپ پیغام دے دیئے مسلمانوں اس جلسے سے کہ ہم جھارکن میں رہے تو بولیں گے بیہار میں رہے تو بولیں گے اتر پرڈیف میں رہے تو بولیں گے ٹھکتیس گار میں رہے تو بولیں گے اور یہ کہیں گے ہم مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا کیونکہ ہم اپنے خاجہ کے ہندو ستاں پر رکھتے ہیں ہم مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا دیکھیں ایک بھائی صاحب کو انعام تر پر ہم آ گیا ہے انعام سے سو روپیہ سنم آ دیا ماشاء اللہ پتہ چل گیا مسلمانوں کہ عشق نبی سے جس کا بھی ٹاکہ لڑ گیا سمجھو کہ اس کا مقدر ہو جے سوریہ سے آگے بڑھ گیا شاعر ہو نقیب ہو قطیب ہو سو پچاس دینا بہت ضروری ہے کیونکہ پیٹرول بھی سو روپیہ سے آگے بڑھ گیا ہمارے دیکھئے قسمی کے ساتھ صاحب بھی آگے سو روپیہ لگے اللہ سلامت رکھیں انام دینے والا کو نام نہیں لیں گے برا ملک مانیے گا اس کے بعد اگر جلسہ کے بعد اگر بلائے گا تو ہم نام لیں گے اللہ سلامت رکھیں انام دینے والے کو ورنہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دس بیس کا نوٹ ٹکے رہیں گے اور نوٹ کو اتنا مسئل دیں گے نہ شاعر کو دیں گے محبت سے بولے یا رسول اللہ پھرستہ ہشٹیج والے کبھی کبھی دعا دیں گے اس کے بعد دیکھئے علمائے کرام کا مقابلہ مت کیا علمائے کرام اگر بولے تو مہربانی اور اگر نہیں بولے تو کوئی پریشانے نہیں بس یہ دعا دے بہت بڑی کافی ہے اگر آپ بولیں گے تو سمجھے کہ آپ کا بھی اضافہ ہو جائے گا بہرحال جو لوگ کھڑے ہیں کنالوں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جلسہ گاہ میں آکر کے کھڑے نہ رہے کیونکہ یہ قوالی کا پروگرام نہیں ہے یہاں عدب کی جگہ ہے مسلمانوں ایک شاعر نے کہا تھا کہ اس کے نبی دل میں بسانے آئے ہیں خیال و فکر کو دنہن بنانے آئے ہیں جلسے میں آکے کنارے کھڑے ہیں ایک طرف ایسا لگ رہا ہے بکری چرانے آئے ہیں اگر یہ معاملہ نہیں ہے مسلمانوں تو آپ جلسہ گاہ میں آکر کے بڑھ جائیے اس لیے کہ اچھائی کے پیچھے کوئی نہیں بھانتا برائی کے اور پھری دنیا بھاگتی رہتی ہے شراب پیچنے والا کہیں نہیں جاتا مگر گز پیچنے والے کو تروازے کے دستک دینی پڑتی ہے تو والی کے پروگرام میں آگے نہ آئے ہیں باس کو بان دیتے ہیں مگر جلسہ جنوس میں نام پکڑ پکڑ کر کے برانہ پڑتا ہے آج کا یہ بہت برالمیہ ہے کہ وارشب یا فیس بوں میں کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے کتنا اسے وارشب کے پروفائل میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا اسے آدھار کار میں دکھایا جاتا ہے لیکن آپ نبی کے عاشق ہے بس چار میں سرے پڑتا ہوں اور زیا پلامی کو میں آواز دے رہا ہوں ناتے نبی گنگنانے کے لیے کہ محشر میں آس لے کے گنہگار آئیں گے برکر شکیہ حشفد مختار آئیں گے مرنے کا خوف جن سے ہمارا نکل گیا دیکھیں میری نظامت کی ایک پہچان یہ ہو رہی ہے کہ ہم زیادہ لوگ کو تعریف نہیں کرتے ہیں تعریف کی کیا ضرورت ہے بھائی جو جس سنایک ہوگا وہ خود آپ کا پرامنے سامنے دیکھ لیں گے بس دیا پلامی کا استقبال کیجے خیر مقدم کیجے نارے سکتیل ایسا نہیں سارے لوگ کا ہاتھ اٹھیں اگل بگل یہ دیکھ لیجئے اس لیے مسلمانوں کے اگر نام نبی کے صدقے میں اگر آپ کی بیماری دور نہیں ہو گئی تو مجھ سے کہیے گا اگر نہیں ہو سکتا کیس کر دیئے گا سباؤ کا اس لیے کہ نام نبی کے صدقے میں بہت برکت ہے مسلمانوں نارے تقدیل نارے رسالہ اولوہ اہل سنہ رحمت و عالم کانفرنس زیادہ احمد پلامی صاحب بس ان چار مصروں کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں محبت کے ساتھ کہ غمزدوں کے واسطے غمخار ہونا چاہیے زندگی جینے کا امیان ہونا چاہیے مالو دولت شانو شوقت پاس چاہے کچھ نہ ہو آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا پڑھ دیجئے گا تو میرا بھی حوصلہ بلند ہو جائے گا اور میں کچھ جو انداز میں پیش کر کے نکل جاؤں واقعی مائک آواز ٹھیٹ رہا ہے ہوت سکنے لگا بھی اسے ذرا جھوم کر کے کہیے سمحان علیہ سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا محمد سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا محمد ارشی کی اکل دنگ ہے چرک میں آسمان ہے ارشی کی اکل دنگ ہے ارشی کی اکل دنگ ہے چرک میں آسمان ہے چرک میں آسمان ہے چانے مورا دے ابو کی دھر ہے چانے مورا دے ابو کی دھر ہے ایہاں ایلا شفیئے نا نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سننہ سلے ایلا شفیئے نا ارشی کی اکل دنگ ہے ارشی کی اکل دنگ ہے چرک میں آسمان ہے چانے مورا دے ابو کی دھر ہے چانے مورا دے ابو کی دھر ہے ایہاں اکل دنگ ہے سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا محمد اور اید شیئر مراجع کر لیں پیش نظر انہوں بہار سجدے کو دل ہے بے کرار پیش نظر انہوں بہار سجدے کو دل ہے بے کرار پیش نظر انہوں بہار پیش نظر انہوں بہار پیش نظر انہوں بہار سجدے کو دل ہے بے کرار روکیے سر کو روکیے نا روکیے سر کو روکیے نا سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا محمد اور اے بھی شیئر دیکھئے جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو یا رسول اللہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے جہان کی ہاں جان ہے جہان کی ہاں جان ہے جہان ہے جہان ہے سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا شفیئے نا سلے ایلا محمد اور آخری شیئر پر رہا ہوں ملا جا کریں جھوم کے ذرا کہہ جو سمحان اللہ آپ لو ساتھ نہیں دے رہے ہیں نظر کر رہا ہوں ملا جا کریں او جو نہ تھے خوفوں نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے ابو دے مصطفی خوفوں نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے ابو دے مصطفی خوفوں نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے ابو دے مصطفی مصطفی تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مغم دے موسیقی